جتنے مسائل اہل سنت کے ہیں وہ آج بھی اہل سنت کے ہیں انعام دیوبندی لے گئے انعام دیوبندی لے گئے ارے بہت بڑی دیوبندی کہ یہ دیوبند میں یہ ہوتا ہے ارے دیوبند میں نہیں ہوتا اہل سنت والجماعت میں ہوتا ہے قبروں پہ عورتوں کا جانا ناجائز ہے کہ نہیں ہے مزارات پر عورتوں کا جانا ناجائز کس کا مسئلہ ہے دیوبندیوں کا ہے اہل سنت کا ہے آلہ حضرت کی کتان میں لکھا ہوا ہے جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں سب نے لکھا کیا لکھا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں انام کون لے گیا دوبندی سروحہ حضور نے فرمایا زیارت کرو قبروں کی میں نے اس سے پہلے تمہیں روک رکھا تھا اب اس قبروں کی زیارت کرو خاص نہیں کہ عورت کرے یا مرد کرے سب کے لئے حکم تھا کہ سب زیارت کرو لیکن آج زیارت کرنا مستحب زیارت کرنا قبروں پر جانا مستحب لیکن وہاں نیت اور تھی حضور نے فرمایا جب قبرستان جاؤ گے تو دیکھو کہ بڑے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں عورتے بھی ہیں جوان بھی ہیں ہمیں بھی یہاں آنا ہے تو تمہیں اللہ کا خوف پیدا ہو خشیت الہی پیدا ہوگی کہ ہمیں بھی آنا ہے تو اچھے کام کریں جب حکم دیا جاؤ لیکن علماء اہل سنت نے دیکھا کہ عورتے مزارات پر جاتی ہیں بے پردگی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بے پردگی ایک غیر محرم کا جسم غیر محرم سے ککراتا ہے ایک غیر محرم کا جسم دوسرے غیر محرم سے ککراتا ہے عورت کا عورت عورت کا کسی آدمی سے جسم ٹس سے مس ہو جانا حرام ہے کی نہیں عورت کی آواز گھر سے باہر جائے بتائی مسئلے تو بہت ہیں عورت کی پائل کی آواز گھر سے باہر جائے بتائی تو جب یہ سب حرام ہے ادھر قبر پر جانا مستحب اور مستحب کی وجہ سے حرام پیدا ہو دولماء اہل سنت نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے کس کا حکم ہے ہمارے سنیوں کا ہے لیکن جیت کون گیا انہا آپ کون لے گیا یہ وندی لے گئے کہ نہیں لے گئے مسئلہ کس کا ہے ہمارا دوسرا سنیے کہ قبروں پر آدمی جائیں تو تھوڑا خبردار ہو کے مزارات پر حاضری دیں آدمی تو اتنا دیکھیں کہ بوسا تو لے لیں کیا ہے چوم تو لیں کیونکہ حضرت ابراہیم کہ جب انتقال ہو گیا تو حضور نے بوسا لیا صحیح ایک صورت دوسری صورت یہ کہ بھئی چومنا شرک تو نہیں ہو سکتا خدا کو چوملو کے بتا ہی آگ快 کوئی ہے ایسا جو کہتے میں خدا کو چوملوں گا ارے خدا کی تجلی تور پر گری تو تور چور چور ہو گیا صرف تجلی گری تور پر تور چور چور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو تم چوملوگے خدا کے نور کو اتنی طاقت اتنی حمد ہے تو جو خدا کے نور کو چوم لے یہ ہو نہیں سکتا تو جو چوما جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا خدا کو چوما نہیں جا سکتا اور جس کو چوما جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب مزاروں کو چومنا جائے یہ شرک نہیں ہو سکتا یہ شرک نہیں ہو سکتا دوسرا اب آئیے آگے بڑھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا دوسرے کا قائل نہیں کہ لوگ اپنے ماتھے کو لگاتے ہیں بالکل میں نے خود دیکھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھنا گوھر کرنا کہ لوگ اپنے ماتھے کو لگاتے ہیں اب یہ بتائیے خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا جائز ہے جائز ہے نہیں جائے دو سورتیں دو سجدے ہوتے ہیں ایک سجدہ عبادت ایک سجدہ تازیم سجدہ عبادت اسے کہتے ہیں کہ خدا سمجھ کر کسی کو سجدہ کرنا تو جب خدا سمجھ کے کسی کو سجدہ کرنا تو انسان کافر ہو جاتا ہے حضرت اور خدا سمجھ کے نہیں بلکہ تازیمان سجدہ کرے یہ سمجھ کر کہ خدا تو نہیں ہے لیکن نیک آدمی ہے یہ بڑا اللہ کا نیک چہیتہ بندہ ہے یہ سمجھ کر سجدہ کرنا یہ حرام ہے کیا ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے سجدہ سوائے خدا کے کسی کو جائز ہے ہی نہیں یا اللہ کے ولی صرف مزار میں سن سکتے ہیں تمہارے گھر پر تمہاری آواز نہیں سن سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں اپنے بندوں کا کان ہو جاتا ہوں جبکہ خود فرمایا حضور نے حدیث قدسی کا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے جسے دے دی کا طاقت تو دے دی اس کے لئے جسے طاقت دے خدا اسے موت آ جائے یہ تصوری نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو اللہ کی خاطر جان دے دے اسے موت نہیں آ سکتی کہا کہ مرتع مت کہہ دینا کہا کہ کہے مت دینا ایمان چلا جائے گا دوسری جگہ کہا کہ دماغ میں بھی مت لانا کی مرتع ہیں ایمان چلا جائے گا کہنے سے بھی اور سوچنے سے بھی دونوں سے ایمان چلا جائے گا کہ مرتع سمجھ لیا تو جسے اللہ طاقت دے قوت دے سن جس کا کان خدا ہو جائے جس کی یہاں خدا ہو جائے جس کا ہاتھ خدا ہو جائے جس کا پہر خدا ہو جائے وہ کیسے مردع ہو سکتا اس کے لئے کہاں تعین کرو گے کہ یہاں کا سنے گا یہاں کا نہیں یہاں کا سنے گا یہاں کا نہیں جس کا کان خدا ہو جائے وہ قرب و بود سب اس کے لئے برابر ہیں سب اس کے لئے برابر ہیں کیا فرمایا گوس آدم نے فرمایا کہ نظر تو الہ بلاد اللہ ہی جمعیہ کہ خرطل اتنی فی حکم اتصال کہیے کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کے شہروں کی طرف میں دیکھتا ہوں اللہ کے شہروں کی طرف جیسے کہ ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے جیسے کہ ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے تو ساری کائنات کو غوث عاظم دیکھ رہے ہیں یہاں جملہ یہ نہیں کہا بلاد الارد یا بلاد سما کہ میں زمین کے جو شہروں کو دیکھ رہا ہوں یہ نہیں کہا میں آسمان کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں کہا بلاد اللہ جہاں جہاں خدا کی ربفیت ہے جس جس چیز پر خدا قادر ہے جس جس چیز جو جو چیز کائنات میں ہے بلاد اللہ جو بھی اللہ کے شہر ہیں جہاں جہاں خدا کی ربفیت ہے ان تمام چیزوں پر غوث عاظم کی نظر ہے تو جب غوث عاظم کی نظر کا یہ عالم جب غوث عاظم کی نظر کا یہ عالم کے غوث عاظم ان کی قدموں کی دھول بھی نہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو صحابہ کے قدموں کے برابر بھی نہیں غوث عاظم تو جب غوث عاظم کا یہ عالم تو پھر اس نبی کا عالم کیا ہوگا حبیب کا عالم کیا ہوگا محمد مصطفیٰ کا نظر و بسر کا عالم کیا ہوگا آپ کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا تو اب اللہ کے ولیوں کے لیے قربوں بہت کچھ نہیں سب برابر ہے جتنا وہاں سے سنیں گے اتنا یہاں سے سنیں گے لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑتے کتنی بھی گیار بھی مناؤ کتنا بھی اچھا کام کرو جب تک آپ پنج وقتہ نماز ہی نہیں ہوتے غوث عاظم کے دیوانے نہیں کہلائے جاؤ گے جس نے تحجد کی نماز نہ چھوڑی ہو یہاں فرض چھوڑے بیٹھے ہیں اور دیوانگی کی دلیل دیتے ہیں ہم فلان کے دیوانے ہیں ہم غوث عاظم کے دیوانے ہیں ہم خواجہ غریب نماز کے دیوانے ہیں نیاز و فاتحہ میں ترقیات فرائض سے کوئی مطلب نہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں اگر پانچ چار وقت کی نماز پڑی ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تب بھی نماز ہی نہیں کہلائے جاؤ گی تب بھی نماز ہی نہیں یہ نہیں کہ تین وقت کی پڑھ لیتا ہوں چار وقت کی کہاں جب تک مکمل نمازیں نہیں ہوں گی تب تک نماز ہی نہیں مانے جاؤ گی جب تک نماز ہی نہیں ہوگے تو اللہ کے بندوں کے غوث عاظم کے چاہنے والے کیسے بتائیں کیسے چاہنے والے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ بھئی پینٹ اور شیٹ میں آنا چشمہ لگا کے پینٹ اور شیٹ میں آنا چشمہ لگا کے تو آپ جببہ پہنے کے چلے جائیں بتائیں یہ تو ہمارا ہی کلیجہ ہے کہ ہم بھئی جہاں چاہتے ہیں جببہ پہنے کے چلے دیتے ہیں تو آپ جببہ پہنے کے نہیں جائیں گے تو جب دنیاوی محبوب کہے دنیاوی محبوب کہے کہ یہ ایسا کر کے ایسا سنگار کر کے ایسا نقش و نگار کر کے میرے پاس آنا تو اس کی بات اتنی مانی جائے کہ وہی رویہ اختیار کیا جائے یہ محبت کی دلیل پیش کرنے کے لیے اور جب حضور کی بات آئے تو بہت تیز کہنا نہ رہے رسالت کلیجہ پھڑ جائے تو کہا دلیل دو دلیل کیا ہے حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے میرے آنکھوں کی تھندک نماز ہے نماز پڑھ میرے دل کو قرار آئے گا میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا کہ دلی نماز پڑھتے بتائی یہ کیسی محبتیں ہیں تمہاری کیسی دلیلیں تو جب کسی سے محبت کرو دکھاوا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا بیلل للمسلین فرمایا کہ نہیں فرمایا مسلین کون لوگ ہے نمازی حضرت بیٹے ہوئے ہیں مسلین کون ہے نمازی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کے لئے حلاقت فلاں کے لئے حلاقت کہا کہ نمازیوں کے لئے حلاقت یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لئے صرف دکھاوہ ان کی نماز خدا کے لئے نہیں ہے رضا الہی کے لئے نہیں ہے بس ان کی نماز اس لئے ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ نمازی ہے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے تو کہا وَيْلُ الْمُسَلِّينَ ایسے نمازیوں کے لئے حلاقت اللہ دکھاوے کے لئے کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو دکھاوہ نہیں ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کرو کسی سے بھی کرو تو یہ دیکھو کہ ان کے طریقے کیا تھے انہیں اللہ نے ایک بات بتائیے آج دو کہتے ہیں کہ تم ولیوں کو کیوں مانتے ہیں آپ یہ بتائیے ابھی یہاں پر بیٹھ کر سٹیج پر میں کوئی بےہودہ کلمہ کہہ دوں تو آپ میری عزت کریں گے آج میں جو ہے کہیں آپ کو گالی دیتا ہوا نظر آؤں یا کہیں پر جو ہے حرکت کرتا ہوا نظر آؤں تو آپ میری عزت کریں گے ہر وہ کام جو خدا سے مجھے دور لے جائے آپ اس طریقے سے میری عزت کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے اگر میں آج کہہ دوں کہ مطلب کوئی گستاخی کر دوں محضرت اللہ کسی اللہ والے کے یا نبی کی شانوے تو آپ مجھ سے محبت کریں گے نہیں کریں گے مجھ سے آپ محبت کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میرا اخلاق شریعت کے مطابق ہے تو جس کو ہم ولی سمجھ رہے ہیں ایسے ہی نیم نادان نہیں ہے ہم نے اس کا چلنا دیکھا ہے ہم نے اس کا اٹھنا دیکھا ہے ہم نے اس کا بیٹھنا دیکھا ہے ہم نے اس کی حرکاتوں سکنات دیکھی ہے جب جا کر ہمارے دل نے گواہی دی ہے کہ دیکھ سرزمینِ بدائیوں میں تازدارِ اہلِ سنیت کی ذات ہے جو بالکل اس وعہِ حسنہ کے طریقے پر نظر آتی ہے ایسے ہی نہیں مانا ہم نے اگر ہم حضرت کے اندر کوئی کمی دیکھتے تو ہمارا دل خود نہ خود گواہی دیتا کیسے مان جاتے ہیں ارے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف چلے ہم اسے کیسے مان جائیں تو جسے ہم نے مانا ہے یہ سمجھ کر مانا ہے کہ یہ باشرار تو جسے ہم سمجھ کر مانے باشرار آج کے لوگ کہیں ہم اسے نہیں مانتے تو مت مانو بھئی لیکن جسے انسان مانتا ہے تو اسے دیکھ کر ہی مانتا ہے انسان کا دل اتنا کمزور نہیں جب کسی کے ہاتھ پر ایسے ہی جاگر بیعت ہو جائے سو بار سوچتا ہے سو بار سوچتا ہے کہ میں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جب انسان کوئی کاروبار بجلس کرتا ہے سو بار سوچتا ہے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا گھٹا ہوگا تو جب بیعت کی بات آئے دل کی بات آئے کسی کو دینے کی تو ایسے جاگے ہو جاؤ کچھ تو دیکھو گے تو جس کو ہم نے اللہ کا بندہ نیک بندہ مانا ہے تو اسی بات کو دیکھ کر مانا ہے کہ اس کے اندر شریعت موجود ہے اگر شریعت کی خلاف ورزی موجود ہوتی تو ہم اس سے دور باگ جاتے ہیں تو ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں تو جس کو ہم نے مانا ہے یہ دوسری دلیل دوسری دلیل سنی سوٹ کٹم جلیل دی حضر ٹیم کیا ہوئے اگمد بتا دی ایک چوبیس اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے موسیٰ جو تم سے زیادہ جانتا ہے زیادہ علم رکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا گے اللہ جب میں تیری باتیں کرتا ہوں تو اس سے سنتا ہوں تو سب سے زیادہ علم مجھے ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا نہیں میرا ایک بندہ ہے جو تمہیں دو گھٹیوں کے درمیان ملے گا جو دو نہروں کے درمید دو سمندر جہاں مل رہے ہوں گے وہاں تمہیں وہ بندہ ملے گا جلدیل سنیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشا بن نون جو آپ کے خادم تھے اور بعد میں یوشا بن نون جو ہے نبی بنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو آپ دونوں لوگ چل دیئے وہاں سے ساتھ میں کھانے کے لیے مچھلی لے لی کہ لے لی مچھلی ایک بات یاد رکھو اس میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں اور ولی ہیں علماء اکرام نے جو دلیلیں پیش کی ہیں اس میں یہ دلیل بہت واضح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ خلن کھلا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے لوگوں کو سمجھاتا ہے لیکن گھائٹیوں میں بیٹھ کر عبادت نہیں کرتا تو یہ جو ہے اس سے پتہ جلے خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں تو جب دونوں لوگ چلے چلنے کے بعد میں جو ہے ایک جگہ آرام کے لیے رک گئے اس کے بعد پھر چلنے لگے چلنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کچھ موگ لگ رہی ہے کھانے کے لیے ہو تو دو پندر میں پارے کا آخری صفحے سے پہلا وارہ صفحہ ہے یہ ترجمہ اس میں دیکھ لینا قرآن کا ترجمہ ہے تو کہا کہ بھونک لگ رہی ہے کچھ ہو تو کھانے کے دو تب اس وقت سیشا بن نون نے کہا کہ ارے میں تو بھول گیا میں تو بھول گیا وما انسان ہی الا شیطان اور میں نہیں بھولا مگر شیطان نے مجھے بھولا دیا وَتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مچھلی جسے ہم بھون کر لائے تھے کھانے کے لیے کہو زبان اللہ کہ جسے ہم بھون کر لائے تھے کھانے کے لیے بھوننے کے بعد کچھ نہیں بچتا سب اڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں نازک ہو جاتی ہیں ساسے بھی ٹوٹ جاتی ہیں کہا کہ جسے ہم بھون کر لائے تھے کھانے کے لیے اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا وَتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مچھلی تھیلے میں سے نکل کر سمندر میں کودی اور زندہ ہو کر راستہ بنا لیا بھنی ہوئی مچھلی زندہ نہیں تھی تو کہا کہ بھنی ہوئی مچھلی کیا کر رہی ہے زندہ ہو گئی زندہ ہو کر جو ہے سمندر میں چلی گئی تیرتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہا نادان تجھے تو نے بتایا کیوں نہیں دلیل تھی شیطان نے بھلا دیا ارہ تجھے معلوم نہیں جہاں مردہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں وہاں اللہ کا ولی رہا کرتا ہے کہ جہاں مردہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں وہاں اللہ کا ولی رہا کرتا ہے اس کی تلیل دیئے اللہ کے ولیوں نے زندہ کی مردے رہی کیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مردہ دل کو زندہ کر دینا ارہ جس کا دل بالکل مر گیا ہو حق و حلال حلال و ناجائز میں فرق نہ کرے اچھی بری بات میں فرق نہ کرے گناہ کر کے آئے اور اترائے گناہ کر کے آئے فخریہ طور پر بتائے تو اس کا دل مر جائے جب اس کے صاف کرنے کے دو ہی طریقے ہیں ریتی کی طرح یا تو بھئی اس کو لگڑی ہے جیسے جنگ زنگ لگ جاتی تو کیا کرتے ہیں صاف کرتے ہی نہیں دیلے دیلے دو ہی طریقے ہیں اللہ 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 رکو میں اللہ رکو میں اللہ سجدے میں اللہ کھڑے ہو تو اللہ بیٹے ہو تو اللہ 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 ادھر اللہ اللہ کہا ادھر صفائی چالو ہو گئی ادھر اللہ کا نام لیا ادھر صفائی چالو ہو گئی ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ کسی اللہ والے کی نزل پر جانے چاہیے کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو اللہ والوں کی بارگاہ میں مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں چاہے مردہ ہو ظاہری طور پر یا مردہ دل ہو اللہ انہیں بھی زندگی عطا فرما دے تی دلیل کس کی ہے کوئی قصہ ہے کوئی کہانی ہے مولان صاحب کوئی قصہ ہے کوئی کہانی ہے نہیں قرآن کی دلیل ہے ہے کہ نہیں قرآن کی دلیل اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر اللہ نے اپنے ولیوں کیلئے بہت طاقت اتا فرمائی دوسری دلیل سنیں اس کے بعد تقریر ختم ہے فرنہ حدیثیں بھی بیان کرتا خالق قرآن کی دلیلیں سن لیجیے پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی دیکھا جائے گا دوسری دلیل کہ جب سلیمان علیہ السلام کو حدود نے بتایا کہ ایک عورت جو حکومت کرتی ہے اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے اس کا تخت بہت خوبصورت ہے تو اس تخت کی تعریف سنی تو وہ ملکہ بلقیس کو پیغام دیا پیغام دیا وہ آنے لگی شاید نو میل یا تین میل دور رہ گئی تھی تو تین میل دور رہ گئی تھی وہ آنے سے تو حضرت جو ہے تخت کا ذکر کیا تھا کوئی ہے جو اس کے تخت کو لے آئے سنیئے اللہ کے ولی کی طاقت دیکھئے تو کہا کوئی ہے جو اس کے تخت کو لے آئے قَالَ عِفْرِيتُم مِّنَ الْجِنْ قَبْلَ اَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُمِ فرمایا کہ ایک جن نے طاقتور جن نے کھڑا ہوا اور کہا کہ میں اس کو لے آؤں گا انا آتی کبھی یہ چھوٹ گیا ہے انا آتی کبھی قَبْلَ اَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُمِ کہ میں اس کو لے آؤں گا کس کو اس تخت کو اتنی دور جہاں حکومت کرتی تھی بہت دور تھی تو کہا کہ اتنی دور کہا اتنی دور تخت ہے میں اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ یہ محفل اٹھے یعنی جو محفل سجی ہوئی تھی آدھے گھنٹے میں یا ایک گھنٹے کی کہا یہ محفل اٹھنے سے پہلے پہلے وہ اس تخت کو لے آؤں گا طاقت ورج اور اوپر سے کہا کہ میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں اس بات کی لانے کی میں طاقت رکھتا ہوں لیکن سلیمان علیہ السلام نبی تھے وہ جانتے تھے کہ یہاں کوئی اور بھی ہیں یہاں کوئی اور بھی ہے جو اس سے پہلے لے آئے کہا کوئی اور ہے تو پھر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا قرآن کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا ہوں کون کہہ رہا ہے قرآن پھر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا جسے تفسین نے عاصف بن برخیہ کہا ہے تو ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا کہا یہ جنات کیا کہتا ہے کہ ایک گھنٹہ یا ایک مجلس اٹھنے سے پہلے لاؤں گا ارے اللہ کا ولی ہوں میں میری طاقت دے اے سلیمان علیہ السلام تمہاری پلک تک نہ جھپک پائے گی اس سے پہلے لے آؤں گا تمہاری پلک تک نہ جھپکے پلک ان یرتدہ ترف ان یرتدہ علیہ کا ترف کا ان یرتدہ کے نہ لوٹے علیہ کا تیری طرف ترف کا تیری پل کہ تیری پلک پلک سے نہ مل پائے اس سے پہلے لاؤں گا اور ایسا ہی ہوا آئے قرآن کہتا ہے وہ لے آئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری طاقت ہے جنہوں نے کہا کہا یہ میری طاقت ہے اور انہوں نے کہا فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یہ میرے رب کا فضل ہے میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو آج بھی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ولی جناتوں سے کام لیتے ہیں جنہ کے ذہن میں یہ خرافات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ولی جناتوں سے کام لیتے ہیں ارے نادانوں سوچو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جنات آدھا گھنٹا مانگتا ہے اللہ کا ولی پلک دھمکنے سے پہلے کام کر دیتا ہے تو جس کا کام جلدی ہو وہ مہتاج ہوتا ہے کہ جس کا کام دیر میں ہو وہ مہتاج ہوتا ہے ارے جنات خود اللہ کے ولیوں کے مہتاج ہے اللہ کا ولی کسی کا مہتاج نہیں ہے اللہ نے بڑی طاقت دی اپنے ولیوں کے لیے بس اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کہنے میں جو بھی گلتی ہو گئی ہو خطن عمدن صحابہ نے اسے معافتہ فرمائے موسیقا